بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نحائے قرآن والا ہے پیارے بچوں آج جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے الہامی کتابیں الہامی الہام جو ہے وہ وہی کو کہتے ہیں اور الہامی کتابوں کا مطلب ہوتا ہے وہ کتابیں جو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل کی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں یہ الہامی کتابیں کلاتی ہیں یعنی اللہ تعالی نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام بیجے انہیں حدایت کے ساتھ بیجا لیکن کچھ انبیاء بھی کتابیں نازل کی تو الہامی کتابوں کے نام آپ جاننا چاہیں گے تو چلیں ہم آج الہامی کتابوں کے نام سیکھتے ہیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور جو ہے وہ سب سے پہلے آنے والی کتاب ہے اور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی یعنی زبور وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید میں سورہ نسا میں آتا ہے ہم نے دعود کو زبور دی پھر اللہ تعالی قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت پیاری آواز دی تھی حضرت دعود علیہ السلام کو اور جب وہ تلاوت کرتے تھے اللہ کی تصویر پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تصویر کرتے تھے پھر ایک اور اللہ تعالی نے جو ان کو ہنر دیا تھا ان کے لیے لوہا اتارا اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور وہ اس سے زرہیں بناتے تھے پہلے لوگ جو ہیں اس طرح حضرت دعود جو ہیں ان کے اوپر زبور نازل ہوئی دوسری کتاب جو ہے وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو فیرون جو ہے بچوں کو بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیتا تھا تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو ایک چھوٹے سے صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا وہاں بیوی آسیا فیرون کی بیوی نے ان کی محل میں پرورش کی جب یہ فیرون مرتے تھے تو اپنے لیے احرام مصر ابھی بھی ہیں اس میں دفن ہوتے تھے اور وہ فیرون ان کی جو لاشیں ان کو ہنوٹ کیا جاتا تھا ابھی بھی کچھ ہنوٹ شدہ لاشیں جو ہیں وہ ان مقبروں میں سے نکلی ہیں جو کہ اجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہیں تو یہ ہے فیرون کی لاش جس کو پھپوندی لگی تھی تو پھر اس کا علاج کیا گیا تو پھر ہے انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے ان کا باپ نہیں تھا اور حضرت مریم جو ہیں وہ خجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہیں اور اللہ سے دعا کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے لوگوں کو جواب دوں گی تو حضرت عیسیٰ جو ہیں ماں کی گود میں بولے تھے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے ان کو مرد سے عطا کیے تھے وہ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے اور جو آنکھوں کا اندہ ہوتا تھا اللہ کے حکم سے اس کی بنائی واپس آ جاتی تھی تو یہ دو موجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی اور رسول تھے تو چوتھی کتاب اور آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے وہ قرآن مجید ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا مکہ میں نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تیرہ سال مکہ موظمہ میں گزارے کفار مکہ کو اور قریش کو دعوت دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر گئے دس سال آپ نے مدینہ میں گزارے جہاں پہ پہلی مدینہ اسلامی ریاست تشکیل دی گئی اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں ایمان کی حد تک عقیدہ ہمارا جو ہے وہ درست ہونا چاہیے ہم ساری اللہ ہمی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ان سب میں اللہ نے اسلامی پیش کیا تھا لیکن قرآن مجید جو ہے وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس میں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو جو ہمارے اقائد ہوتے ہیں اس سے ہماری سوچیں بنتی ہیں جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں اس سے ہمارے الفاظ بنتی ہیں الفاظ جو ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جاتے ہیں بار بار عمل کرنے سے ہماری آدات بنتی ہیں آدات سے ہمارا کریکٹر بنتا ہے کریکٹر سے ہمارا مقدر بنتا ہے تو ہمیں اپنے عقیدے سے ہی رکھنے چاہیے یہ ویڈیو آپ کی قسمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں